پاک محمد سیدنا نو علیہ السلام نے دست سوال دراز کر کے دمہ دھلم فیلا کے سرے دیاں چکا کے سب تھی پہلے اپنی بخشتی دعا کی دعا کی تو عیسان سواب کا طریقہ بھی یہی ہے ہمارے آئمہ ہمارے فقہاء علماء بھی حرماتے ہیں کہ طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے اپنی بخشت کا ذکر کرو دعا مامو فیمرنے والے کی دعا کا وہ لوگ جو بعد میں آئے کہنے لگے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بخش دے تو رب افر لی والے والے دعیا اسی جمع ہو کے بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں صلاحہ بھی بیٹھے ہیں صوفیاء بھی بیٹھے ہیں ہر طبقاتے لوگ پزم سجا کے بیٹھے ہیں ایسے تلا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام نے بدھم سجیہی اللہ بھی بھائی جات اٹھا کے دعا کی تیرہ بگفر لی اے میرے پاک پاک دکار مجھے بھی بخش دے والے والے دعیا میرے ماں پاک کو بھی بخش دے والے من دخل بیٹیاں مؤمنوں والے المؤمنین والمؤمنہ مؤمنین مؤمنات کو بھی بخش دے اب اوہ روایت مختصر تھی میرے حقا قریب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیق سب عمال میں سے سب سے افضل عمل کونسا ہے امام والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَعَلَىٰ اَشَّلَاطُ فِي اَوَّلِ وَقْتِهَا اے بَرِ غُلَامُوا اللہ کے نزدیق تمام عمال میں سے سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز کا ادا کرنا ہے پوچھا گیا کل کہنات میں عبادات میں ریاضت میں بدگی میں اطاعت میں ذکر میں حج میں روزے میں سرکات میں خیرات میں اللہ کے نزدیق کونسا عمل سب سے افضل ہے تو امنا قلال نے فرمایا نماز 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 یہی دعوت اسلامی کے ہمارے مبلغ بیٹھے ہیں ان کا یہی روض صبح شام یہی درس ہے جو علت قررت و حریف و صلات میرے آقا قیب اللہ تعالیٰ فرمایا نماز میری آنکھیاں دیتے ہیں اب جو امتی اپنے آقا کے آنکھوں کو اٹھنا پوچھانا چاہتا ہے وہ امتی کبھی نماز ضایا نہیں کرتا ہر چیز کی قضا ہے ہر چیز کی قضا ہے خدا کی قسم نماز ایک سیدہ قضا ہو جائے کہ امتا اس کو قضا ہی آپ پڑھیں گے ابھی آپ کبھی اس کو عدا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تیری یاد محبوب نماز میری اتاکتے بھی قضا نہیں ہو سکتی جیگہ ایسے نماز نو پردر ربے او دی بندگی گناہ نہیں ہو سکتی دیکھ کر یالفاں میہی میں نہ جانے تو ہودی کی رمز پچھانے تو پچھلے کسے سے آنے تو پھر قد بھی ادا نہیں ہو سکتی پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کونسا مل ہے فرمایا وَقَالَ بِرُّ الْوَالِدَيِّ نماز کے بعد اگر اللہ کی نظری محبوب کو حتمت ہے تو محبوب کے ساتھ بلائیے بِرُّ الْوَالِدَيْنِ دوسرے نمبر پہ نماز کے بعد محبوب کا درجہ باں باپ کی عزت تاغیم تقریم حدد اعترام سمہ قالا پھر رسول اللہ کی برگاہ میں سوال ہوا یا رسول اللہ اس کے بعد کونسا مل ہے محبوب قبیم علیہ السلام نے فرمایا آخر میں جہاز کا درجہ ہے ہم سمجھے نہیں ہیں ملعاقہ قریب الاسلام کی برگاہ میں جب کسی نے سوال کیا میں جہاز کرنا چاہتا ہوں اجازت چاہیے میرے آقا فرماتے ہیں کیا تیری ماں ہے ارد کیا رسول اللہ فرمایا واپس جا فارد مہا فینل جنت اندرج لہا ماں کی خدمت کو لازم پکڑ کیا تُو نہیں جانتا کہ جنت کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے وہ آخری شہر بیاسا فرما دے میں مادہ پیار سمجھے روڑوں گا مادہ پیار سمجھے روڑوں گا دے دے کور سوال مادہ پیار سمجھے روڑوں گا جنت خود پاک نبی فرمایا مادہ پیار سمجھے روڑوں گا خود پاک نبی فرمایا تو یہ جو میسیج ہے اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے شب سے پہلے اللہ کے نزی کونسا مال ہے نماز ہی پابندی کرو خودانی قسمے میں اپنی تقریر جا کے رمضان مبارک دیواد میں آخیہ کر دے اسا مسلمانہ کی قفیت پورا سال رمضان اللہ بن جائے پورا سال ایک مہینہ کی جناب اپنے نبی پڑھنے یارہ مہینے موسیقی اللہ نے کوئی نام پورا سال اگر ہمارے ہمارے اپنے قفیت پیدا ہو جائے ماتے سیتوں سے آباد ہوں اللہ اللہ کرے گھروں میں قرآن پڑھے تو پھر یہ دمانہ نہ دمانہ نے دکھایا ہوتا درستے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو پھر یہ یہ حالات پیدا نہ ہوتے آج جو فرستیر کے اندر ہو رہا ہے انسان خون کے آنسی ہر مسلمان رو رہا ہے کہ ستابر کنٹریز ہیں آر راؤنڈ پورے دنیا میں مسلم ہے امہ کی لیکن وہ پیپیس ہو چکے چھوٹا سا ملک ہے کی آگے خود نے دیکھ دیئے ہیں بے عشو ہو چکے ہیں ایک محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پہ آتا ہے اور پورے دنیا پچھا جاتا ہے ستابر کنٹری ہیں اسلامی لیکن اسرائیل کے آگے بے بس ہیں مساجد کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے بچے عورتوں کو سہید کیا جا رہا ہے لیکن مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اسلام سے دین سے اور سر سے پڑھ کے آقا رحمت سروری کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تعا فرمائے اللہ چونس شاہب کے دریاج بلد فرمائے کیونکہ موقع تنیو علاماتشوی فرمانے اللہ ساری برادری تمام میں باپ دمیر بیٹھنا اپنی برگا شکر جزاکم اللہ فیدارین اللہ کریم محترم کی محبتوں کو اپنی جناب میں محبتوں کو محبتوں کو